بھارتی کشتی مہاسنگ کے نیورتمان ادھیاکش بریج بھوشن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے پہلوانوں نے بدھوار کو کھیل منتری انوراک تھاکور سے ملاقات کی کہ اندری منتری اور پہلوانوں کے بیچ تقریباً پانچ گھنٹے تک بیٹھے چلی یہ میٹنگ دلی میں انوراک تھاکور کے آواز پر ہوئی اور اس دوران کھیل منتری نے کہا کہ پندرہ جون تک بریج بھوشن کے خلاف سبھی جاج کو پورا کرنے کا اشواسن دے دیا ہے بات کی ہے وہی پہلوانوں نے بھی بیٹھک کے بعد اپنے آندولن کو پندرہ جون تک کے لیے ستھاکت کر دیا ہے بتا دیں کہ بھارتی کشتی سنگھ کے پرمک بریج بھوشن سنگھ کے خلاف یون اتپیڑن کے معاملے کی جاج پوری ہونے والی ہے دلی پولس کی ایس آئی ٹی بریج بھوشن کے خلاف درج دو معاملوں کی جاج رپورٹ اکلے ہفتے عدالت کو سوپ سکتی ہے تو پندرہ جون تک پہلوان کوئی دھرنا کوئی پردشن نہیں کرنے والے ہیں اور بیتے روز ہی کیندرے کھیل منترے انوراک تھاکور کے ساتھ پہلوانوں کی ملاقات ہوئی پانچ گھنٹے تک دونوں کی بیچ دونوں پکشوں کی بیچ بیٹھک چلی ہے اور کئی بندوں پر دونوں پکشوں میں سہمتی بنی ہے حالانکہ ساکشی ملک نے کہا کہ ابھی بھی کئی ایسے بندوں ہیں جن پر سہمتی بننا باقی ہے اور انہیں امید ہے کہ سرکار کی طرف سے انہیں سکراتمہ جو رجحان ہے وہ ضرور ملے گا اور جن بندوں پر سہمتی اپی نہیں بن پائی ہے فلحال کے لیے ان پر بھی آگز ضرور بنے گی حالانکہ کیندری منترے کی طرف سے آشوست کیا گیا ہے پہلوانوں کو کہ پندرہ جون تک جو ہے جو آروپی آروپو کی جانچ ہے اس کے چارج شیٹ جو ہے وہ ضرور فائل کر دی جائے گی اور پہلوان لگتاریسی مانگ کو اٹھا رہے ہیں کہ جل سے جلد ایک جو سٹرونگ چارج شیٹ ہے وہ فائل کی جائے اور جل سے جلد بریج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کی جائے تو پندرہ جون تک کا سمیں سرکار کی طرف سے پہلوانوں کو دیا گیا ہے اور اس بات کو مانتے ہوئے پہلوانوں نے بھی اپنی دھرنے کو پندرہ جون تک کے لیے استھگیت کر دیا ہے آمدولن میں فیلحال ابھی کچھ بھی نیا نہیں کرنے والے ہیں پہلوان انتظار میں ہے کہ سرکار کی طرف سے اب آگے کیا کاروائی عمل ملائی جاتی ہے جانچ کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے چارج شیٹ فائل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو تیس اپریل سے پہلوان جو ہے لگتار آمدولن رتھ ہیں دھرنا پردشن جنترمنتر پر کئی دن تک چلا حالانکہ اٹھائیس مائی کو جو ہے زور زبردستی کے بعد جو ہے پولس دوارہ جبرن پہلوانوں کا دھرنا اٹھوا دیا گیا آروپ لگے کہ جو نیم اور شرطیں تیہ کی گئی تھی دھرنے کو لے کر ان کا پالن پہلوانوں کی طرف سے نہیں کیا گیا جس کے بعد ایک نیا موڑا اندولن میں دیکھنے کو ملا اور اس گھٹنا سے آہت پہلوانوں نے اپنے میڈلز جو ہے گنگا میں پرواہت کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا حالانکہ کسان زنگٹنوں کی دخل کے بعد جو ہے اس فیصلے کو پہلوانوں نے ٹال دیا تھا پانچ دن کا الٹی میٹم کھاپو نے دیا تھا سرکار کو کہ اگر اس بیچ کوئی نرنے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑا قدم اٹھایا جائے گا لیکن ان پانچ دن کے پورا ہونے سے پہلے ہی عمر شاہ کی طرف سے پہلی بار ملاقات کے لیے پہلوانوں کو بلائیا گیا تھا اور چلی اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہماری صحیح ہوگی اونیش تیواری جڑ گئے اونیش نے ذرا بتائیں کہ جو باتچیت کا دور دوسری بار چلا ہے پہلوانوں اور سرکار کے بیچ میں کتنا مہتوپون یہ دور مانا جائے اور کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو گتی روت بنا ہوا تھا اب یہ اپنے حل کی طرف بڑھنے لگا ہے کینڈری منتری سے یہ میٹنگ ہوئی لیکن اس کے پہلے امیشات سے بھی بات چیت ہوئی تھی پہلوانوں سے لیکن پہلوانوں کا صاف طور پر کہنا کہ اگر پندرہ جون تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی اس کے بعد سے وہ اندولن شروع کریں گے لیکن پندرہ جون تک وہ سانت رہیں گے لیکن انہوں نے آگے بھی ایک بات کیا گا ساکسی کی بات کریں ساکسی ملک نے یہ کہا کہ پہلے ہم اپنے بجرگوں سے بات کریں گے اس کے بعد نیڈنے کوئی لیں گے کیونکہ جو میٹنگ کھیل منتری کے ساتھ ان کی ہوئی اس کے بعد ساکسی ملک نے صاحب تو پکا ہے کہ پہلے ہم اپنے آپس میں میٹنگ کریں گے پھر نیڈنے لیں گے پھر بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کیونکہ پندرہ جون تک کا سمیہ پہلوانوں دوارہ دیا گیا ہے کہ پندرہ جون کے بعد اگر نہیں کرتے اگر کوئی کاروائی تو اس کے بعد سے پردرسن کرنے مجبور ہو جائیں گے وہ لوگ یہ بھی بتائیں ذرا کی کل جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کن کن بندوں کو لے کر بات چیت ہوئی ہے اور کن پر زہمتی بنی بڑی بات کریں تو پہلوانوں کی پہلے تو پہلے کو فیڈریشن سے باہر نکان لیں بات چلی اس کے بعد 30 جون کو فیڈریشن کا چناؤں ہونے جا رہا ہے لیکن اس پر نیڈنے لینے کے لیے کہا گیا تھا خیل منتری سے لیکن اگر اس پر زیادہ چرچہ نہیں کی گئی پھر اس کے بعد خیل منتری نے سابطور پہ کہا ہے پہلوانوں سے جو 28 مائی کو انہوں نے بیریکیٹ چھوڑا تھا اس پر اپھائیار ہوا تھا اس اپھائیار کو وہ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد سے پہلوان کھلیں گے لیکن 15 جون تک پہلوان ڈٹیں کہ 15 جون کے بعد اگر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی سران سنگھ کے خلاب تو آگے اندولوں جاری رکھیں گے وہ لوگ ابنیش اس معاملے کو لیکن اور یہ جو دونوں پکشوں کے بیچ جن وندوں کو لیکن سہمتی بنی ہے کیا خاپ نتاؤں یا کسان نتاؤں کی طرف سے بھی کوئی پرتکریاں سامنے آئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ملاقات کو لیکن حالکہ جب پہلی ملاقات ہمیں شاہ سے ہوئی تھی اس کے بعد ناراض کی جو ہے ضرور دیکھی گئی تھی اس خیمی کے اندر دیکھیں بات کریں ساکسی ملک نے وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے اس کو میں کسانوں کے ساتھ اور ان کے جو بجوڑ گئے جو دھرنے میں موجود تھے کسان کے تمام نیتا موجود تھے تمام جنتاں وہاں کی موجود تھی اریانہ کی تو وہ ساکسی ملک نے ساکسی ملک پہ کہا ہے کہ پہلے ہم لوگ میٹنگ کریں گے اس کے بعد بتائیں گے اگر پندر جن تک کاربائی نہیں ہوتی پریز بودر سٹانے سنگ کے خلاب تو آگے اندولن جاری رہے گا اس طریقے انہوں نے اس میٹنگ کے بعد انوراک تھاکوٹ سے میٹنگ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے آگے سابطور پہ ایچی باتیں رکھتی چلے بہت شکریہ اونیش اس تمام جانکارے کے لیے تو پندرہ جون تک کا سمیں یہاں پر سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں جارج کو تیزی سے آگے بڑھانے اور جارج شیٹ فائل کرنے